السلام علیکم دوستو میرا نام عبد الرحمن ہے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو نئے زمان میں رکھے تو سوچے سا کہ آپ جانتے ہیں کہ سندھ کے اندر بارشیں جاری ہیں ویسے تو پورے ملک کے اندر جاری ہیں لیکن یہاں پر نوٹیفیکیشن آ چکا ہے کہ آپ کے سندھ کے اندر کل چھٹی ہوگی یا نہیں ہوگی آپ کی تعلیمی دارے بند ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہاں پر اس نوٹیفیکیشن کی تمام تر تفصیلات آپ کو بتائیں گے کہ کہاں پر سندھ کے اندر چھٹی ہوگی تو ویڈیو کو لائی کرنے چینل کو سبسکرائب کریں بیل کے آئیکن کے اوپر پریس کردیں تاکہ آپ کو روزانہ اتھینٹک ایڈیوکیشنل ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر سندھ کے اندر چھٹی کی حوالے سے یہاں پر ایک نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے اور آپ کو سب سے پہلے تو آپ کو بتا دیں کہ یہ چھٹی جو ہے وہ آپ کی کل جو ہے وہ صرف آپ کے سندھ کے اندر جو ڈیسٹک سکھر ہے اس کے اندر آپ کے ایڈیوکیشنل انسٹیوشن آپ کے سکولز کالجز یونیورسٹیز اور آپ کا کاروبار وغیرہ بھی بند رہے گا یہاں پر ڈیسٹک ڈیپٹی کمیشنر سکھر کی جانے سے یہاں پر نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے سکھر ڈیسٹک کے اندر آپ رہتے ہیں تو آپ کی کل چھٹی ہوگی آپ کے تعلیمیدار ہیں آپ کی بزنس وغیرہ سب کچھ بند رہے گا باقی پورے سندھ کی بات کریں تو باقی پورے سندھ کے اندر کہیں پہ بھی چھٹی آپ کی کل نہیں ہوگی آپ جانتے ہیں کہ سندھ کے اندر تقریباً تیس ڈیسٹک ہیں جس میں سے ایک ڈیسٹک یعنی سکھر ڈیسٹک کے اندر آپ کی صرف چھٹی ہوگی آپ کی تعلیم دارے کل بند رہیں گے جو سکھر کے سوانٹس ہیں جو سکھر کے جو کاروباری حضرات ہیں یا سکھر سے جن کا تعلق ہے تو سکھر کے اندر آپ کی کل چھٹی ہوگی پورے ڈسٹک کے اندر باقی انتیس جو ڈسٹک ہیں سندھ کے اندر وہاں پہ کسی بھی جگہ پہ آپ کی چھٹی نہیں ہوگی آپ کی ایڈیوکیشنل انسٹیوشن سارے کاروبار وغیرہ سب کچھ جاری رہے گا اور آپ کی صرف اور صرف آپ کی ہم دوبارہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ سکھر کے اندر آپ کی چھٹی ہوگی کل آپ کی جو بھی تعلیم دارے جو بھی کھلتے ہیں آپ کے وہ ان کے اندر چھٹی ہوگی سیٹڈے کے دن آپ کی یہاں پر نوٹیفیکیشن ڈپٹی کمیشنر سکھر نے یہاں پر جاری ہو چکا ہے باقی پورے انتیس جو ازلا ہے سندھ کے ان کے اندر کوئی بھی چھٹی نہیں ہے ابھی تک کوئی اوفیشنل نوٹیفیکیشن ان کا نہیں آیا وہ بھی جیسے آئے گا تو اس چینل کے اوپر آپ کو بتا دیں گے لیکن یہاں پر صرف سکھر کے اندر چھٹی ہے